موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائے چینل میں ہوں سباباسی اور آپ سب کا ویلکم ہے سباباسی ویلوگز میں فرینڈز ابھی ہم میں بنا رہی ہوں چائے اور یہ آپ کو چھوٹی پتیلی لگ رہی ہوگی لیکن اس میں چار سے پانچ کا فرام سے بن جاتے ہیں جتے فیملی میں میمبرز چائے پیتے اتنی چائے بن جاتی ہے اور اگر زیادہ کونٹیٹی میں بنانی ہو تو پھر بڑی پتیلی میں بناتے ہیں اور اس کے بار یہاں پہ کیک پڑا باتا گھر میں تو میں نے سوچا چائے کے ساتھ سرف کل دیتے ہیں اور ساتھ میں کچھ کیک رسپاپے وغیرہ اور چائے اور جو بھی چائے کے برطن اکٹے ہوئے تھے تو چائے میں نے بنائی تھی تو میں نے سوچا برطن بھی میں دھو کے رکھ لیتی ہوں ویسے تو ہمارے کچھن میں جو بھی برطن مگیرہ ہوتے ہیں میری سیسٹر پورا کچھن مینٹین کر کے رکھتی ہیں اور جب مجھے ویلوکس کا کیرہ بنانی ہوتے ہیں تو میں آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کر لیتی ہوں اور یہاں پر جو برطن برطن کو مینٹین رکھنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ یہ ٹیپ ہوتی ہے کہ برطن جیسے ہی گندے ہوں وہ آپ دھو لیں اگر آپ لوگ چاہے کہ کھانے کے اگھٹے گھٹے جائیں گے کچھن بھرتا جائے گا اور آپ کو بلکل بھی بن نہیں کرے گا کہ برطن دھویں اسی لئے تھوڑ تھوڑ دھوتے جائیں اور کچھن ساف رکھتے جائیں تو اسی لئے یہ ویالی ٹیپ بہت ہی اچھی ہے کہ جیسے ہی برطن کرتے ہیں وہ آپ ساف کر لیں برطن موش کرنے کے بعد یہاں پہ میں سنگ کو اچھے سے دھولوں گی کیونکہ سنگ میں بھی ہلکی سی لئیرل جم جاتی ہے چکنائی کی اور یہ جو ہمارا ٹیپ ہوتا ہے نلکہ لگا بہتا ہے اس میں بھی وائٹ کلر کی نشانات ہو جاتے ہیں چکنائی وغیرہ ہو جاتی ہے تو اگر آپ کو اس کو بھی ساف رکھنا ہے تو اس کو بھی اچھے سے دھول لینا ہے میں نے ہاں پہ لیکوڈڈ یوز کیا ہے سیچ سے یہ شائن بھی آجاتی ہے اور چمک بھی جاتی ہے اور یہ جو میں نے ٹیپ میں لگایا ہوا ہے یہ فیلٹر میں نے داراست سے اٹھے کیا تھا اور یہ بہت ہی اچھا ہے اور پانی میں جو بھی کچھ رہا ہوتا ہے اس کو اچھے سے فیلٹر کر لیتا ہے اور برطن بیسکٹ میں رکھ دیئے ہیں وہ سوک جائیں گے اس کے بعد ہم اسے کیبنٹ میں رکھیں گے اگر گھلے برطن ڈائریکٹ کیبنٹ پہ رکھ دیتے ہیں تو کیبنٹ پہ گیرا کہ جو لکڑی ہوتی ہے وہ پھول جاتی ہے اور کیبنٹس خراب ہو سکتے ہیں تو یہ کچھن کی وہ ڈیلی بیسکٹ کی چیزیں ہوتی ہیں جو روزانہ ہی کرنی ہوتی ہیں میں نے برطن واش کر لیے جو چائے کے بچے تھے اور سنگ کو بھی اچھے سے واش کر لیا اور ابھی اس کے بعد سٹوف کی باری آتی ہے سٹوف میں روٹیاں بنتی ہیں اس میں جتنے بھی کام اگرہ ہوتے ہیں تو سٹوف گندہ تو ہو ہی جاتا ہے پھر اس کو ہم اچھے سے کلین کرتے ہیں اس طرح میں نے اس کو سابل لگایا اس کے بعد جالی سے اچھے سے ساف کیا اور اس کے بعد ایک کپڑے سے ساف کیا اس کے بعد جب میں ڈرائے کپڑے سے اس کو ساف کر رہی ہوں اور اس کے اوپر جو اس کے میں نے سٹینڈ نکالے تھے اب اس کو بھی ساف کر کے رکھ دیں گے کیچن کو اچھے سے کلین کرنا مانا ہماری ذمہ داری ہوتی ہے اگر ہم کچن کو اس کے حال پر چھوڑ دیں گے تو وہ گندے سے گندہ ہوتا جائے گا اور اس آرڈ میں کاؤنٹر میں میں نے ٹری میں جتنی بھی سپائش لگے رہے ہیں ان بوٹلز کو بھی روزانہ ہی ساف کرتے ہیں ورنہ ان میں مٹی ڈیسٹ ویئرہ آ جاتی ہے تو کاؤنٹر کو بھی اچھے ساف کر لیا ہے سپون ہولڈر میں سپون پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور یہاں سے اٹھا کے ہم یوز کر لیتے ہیں بار بار ڈرور کھون لے کی ضرورت نہیں پڑتی یہ دیکھیں کچن ہمارا کتنے اچھے سے کلین ہو گیا ہے اور زیادہ خوبصورت بھی لگ رہا ہے اور ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں باہر کس کام کے لیے جا رہے ہیں وہ تو آپ کو ہمارے ساتھ ہی پتا چل جائے گا اور کافی ٹائم بعد نہ میں نے اس طرح سے ویلوگ شیئر کر رہی ہوں آئی ہوپ آپ سب کو پسند آ رہا ہوگا اگر تھوڑا سا بھی پسند آ رہا ہے تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تو فرنڈز ابھی آ گئے ہیں ہم یہاں پر میٹرو پر تو چلے اندر چلتے ہیں اور پھر آپ لوگ کے ساتھ پیار پیاری ویڈیوز شیئر کرتے ہیں تو یہاں سے ہم نے ضروری سامان لینے تھے اس لیے آئے ہوئے ہیں تو چلے اندر چلتے ہیں اور پھر آپ لوگ کو بھی دکھاتے ہیں ہم کیا لینے آئے ہوئے ہیں بائی دوے ہم میٹرو آئے ہیں یہ ہمارے گھر کے نزدیک بھی ہے اور یہاں سے اچھی چیزیں مل جاتی ہیں چلے چلتے ہیں تو فرنڈز ابھی ہم اندر انٹر ہو گئے ہیں اور کافی ٹائم بعد ہم آئے ہیں ہمیں تقریباً دو یا تین سال ہو گئے ہیں ہم تب آئے تھے ہم اپنی گھر کی LED لینے آئے تھے اور میری سیسٹر کی ویڈنگ کا سامان لینے آئے تھے یہاں سے تو کافی ٹائم بعد آئے ہیں تو کافی چینجنگ آگئی ہے اس کے اندر اور کافی دیادہ خوبصورت لگ رہا تھا دیکھنے میں اور لوگ نہیں تھے یہ تو بیسٹ بات ہو گئی زیادہ لوگوں میں پھر سمجھ میں آنی ہے ہم کیا شوپ اور یہاں سے مجھے کچھ کچھ چیزیں لینی تھی نہیں تھی تو ہمیں نے بولا آج فائنلی تمہیں وہ چیزیں دلا دیتی ہوں کیونکہ کوکنگ کرنے میں کافی مشکل آتی تھی میں پتیلے میں بیکنگ وغیرہ کرتی تھی جو وہ بہت زیادہ ٹائم کنزیومنگ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ مجھے ایک اچھا سا بیٹر بھی چاہیے تھا الیکٹرک بیٹر جس سے ہمارے کی ایک وغیرہ کا بیٹر بنتا ہے نا اس کے لیے اور یہاں پہ الیڈی اس وغیرہ دیکھیں کتنی زیادہ آئی ہوئی ہیں ورائٹی اور ایک سے بڑھ کر ایک تھی ساری کے ساری تو کھیرہ ہمارے گھر میں جو الیڈی لگی ہوئی ہے نا وہ بھی ہم نے یہاں سے ہی لی تھی اور اس کو تقریبا تین سال تو ہونے والے جو ہمارے گھر میں الیڈی لگی ہوئی ہے تو میں نے بیٹر لے لیا تھا اور اس کے بعد جو ہم چیز لینے آئے تھے اوون ہم نے سوچا ہوا تھا کہ مائکرو ویو اوون لیں گے لیکن جب یہاں پر آئے تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آرہا تھا اتنی زیادہ فنکشنز ہو گئے ہیں اوون وغیرہ میں پتہ نہیں کون کون سی برینڈز ہیں تو پھر ہم نے تو سوچا تھا کہ ڈولنز یا پھر ہائر وغیرہ کر لیں گے لیکن ان میں وہ فیسلیٹیز نہیں سوچوں نے انہوں نے ہمیں سمجھایا اور بھائی ساتھ میں چلے تھے تو وہ اچھے سا بات کر پا رہے تھے ان کے ساتھ تو یہاں پر آؤون کو ڈسپلے میں جتنی بھی چیزیں الگی بھی ہوتی ہیں آپ خود چیک کر سکتے ہیں کوئی منع نہیں کرتا کہ ہاتھ نہ لگائے یا پھر ان کو چھیڑے نہیں تو جہاں پر جو کھڑے ہوئے تھے ولنٹرز انہوں نے بھائی کو چھ سمجھایا اور یلو بول رہے تھے کہ آپ کو کاؤنٹر میں بچے کروا لیں گے ہم ایسی کوئی پریشانی کی بات نہیں تو فائنلی ہم نے آؤون ڈیسائیڈ کر لیا تھا جو کہ کافی ریزینیبل پرائز میں ہمیں مل گیا تھا اور اس کے بعد یہاں پر ٹریس وغیرہ پڑی ہوئی ہے اور بہت زیادہ ورائیٹی تھی یہاں پر تو برطنوں کی لیکن نیکس ٹائم آئیں گے ابھی الحمدللہ جس چیز کے لیے ہم آئے تھے وہ ہم نے لے لی تھی ہمارا آؤون آؤون ہمارا گھر میں فرس ٹائم آ رہا ہے مطلب کبھی بھی اس سے پہل آؤون نہیں ہمارا گھر میں آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ میں نے آؤون میں کوئی بھی ریسیپی شیر نہیں کر کی لیکن آپ انشاءالا کروں گی اور اس کے بعد یہاں پر یہ چیر سگے رہا اور یہ سرونگ ٹرولی جو ہوتی ہے وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی میرر کی اور اس کی پرائز آپ دیکھ سکتے ہیں ٹوئنٹی ٹو تھاؤزن فائف ہنڈریٹ کی ہے یہ کافی زیادہ ایکسپینسیو ہے اور اس کے بعد ہم نے آؤون بیٹر اور جو بھی چھوٹی موٹی چیزے لینی تھی نا وہ لے لی ہیں بائی دیو ہم گروسری تو کرنے نہیں آئے تھے گروسری ہم اپنے گھر کے نزدیک کی سٹور سے کر لیتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ گھر اور شکر وغیرہ بہت زیادہ فریش لگ رہی تھی تو پھر ہم نے وہ لی اور یہاں پہ آپ کو میٹ اور سی فوڈ آئیٹم سب کچھ مل جائے گا سب کچھ یہاں پہ ایویلبل ہوتا ہے یہاں پہ دیکھیں برف میں کس طرح سے مچھلیاں پڑی ہوئی ہیں اور یہاں پہ دیکھیں جو بھی آپ کو چاہیے ہوں گی چیزیں وہ ساری مل سکتی ہیں یہاں سے اور فریش ویڈی وگیرہ اور فروٹس وگیرہ اور فروزن ایٹم جتنے بھی ہوتے سارے مل سکتے ہیں یہاں سے ہم نے یہاں پہ سبزیاں نہیں لیے کیونکہ ہمارے پاس سامان پہلی اوون تھا پھر گھر پہ بھی جانا جو بھی چھوٹی موٹی ہم نے چیزیں لیں اتنے وہ لیں اور جو سامان گھر میں ختم ہو گئے تھے وہ لئے اور میکرو جو بھی گئے ہوں گے ان کو پتا ہوگا کہ میکرو کتنا زیادہ بڑا ہے اور چل چل کے پیرو میں درد ہو جاتا ہے اس کے بعد دسپلے میں ان کے فرنیچر وغیرہ بڑے ہوئے تو ہم چیک کر رہے تھے صوفی میں بیٹھ کے اور کافی کمفرٹیبل صوفی ہزتے یہاں پر اور ہمارا بل یہاں پر برن رہا ہے اور آپ چیزیں جو بھی آپ اپنے ہوم اپلائنسز کیلئی ہوئی ہیں وہ آپ کو اچھے سے چیک کرواتے ہیں اس کے بعد ورانٹی کارز دیتے ہیں تو ہماری شوپنگ تھی اچھے سے ہو گئی اب کاؤنٹر پر بلنگ ہوگی اس کے بعد ہم گھر جائیں گے تو بہت زیادہ انتظار تھا مجھے اس دن کا کب ہم اپنا نیو اومن لینے جائیں گے تو الحمدلللہ ہم نے لے لیا ہے آئے آپ سب کو میرا آج کا ویلوگ پسند آیا ہوگا اللہ حافظ شکریہ شکریہ